السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شعبہ فکر معاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آج ریٹن ٹیسٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ملک پاکستان کے زی استعداد علماء اکرام جو معلیاتی فکر پڑھ کر اس شعبے میں اپنی خدمات فرام کرنا چاہتے ہیں وہ آج ریٹن ٹیسٹ دینے کے لیے جامع ترشید پہنچ چکے ہیں انشاء اللہ ہم جانیں گے شعبہ فکر معاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کہ پروگرام کوڈینیٹر مولانا نفیس الحق صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے داخلے کے پورے پروسس سے آگاہ کریں فکر معاملات میں دو طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک ریٹن ہوتا ہے اور دوسرا اورل ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ میں ہمارے ہاں دو پیپر ہوتے ہیں پہلے پیپر میں ہم درس نظامی میں پڑھا جانے والے تمام فرون کا جائزہ لیتے ہیں جس میں علم تفسیر علم حدیث فقہ اصول فقہ بلاغت عربی عدب صرف نحو یہ مختلف چیزوں کا جائزہ ہوتا ہے اور دوسرا جائزہ وہ اصری علوم کا ہوتا ہے جس میں انگریزی گرامر اور انگریزی وکیبلری اور کمپریہنشن کیپیبلٹیز کو جج کیا جاتا ہے اور میتھمیٹکس اور جنرل نالیج اور آئی کیو لیول چک کیا جاتا ہے جو طلبہ اس ٹیسٹ سے کامیاب ہوتے ہیں پھر ان کا تقریری جائزہ ہوتا ہے اورل جائزہ ہوتا ہے جس میں ہم یہ اسیس کرتے ہیں کہ اس طلب علم میں خودعتمادی کتنی ہے کتاب فہمی کی صلاحیت کتنی ہے مستقبل کے حوالے سے آزائم کیسے ہیں یہ striving to islamize the economy جو فقل معاملات کا ویجن ہے ہم جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس میں یہ کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو ہر سال ہم دس کے قریب طلبہ وہ داخل کرتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھے شعبہ فقل معاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے پروگرام کارڈینیٹر مولانا نفیس الحق صاحب جو ہمیں اپنے داخلہ فارم کے پورے پروسس سے آگاہ کر رہے تھے انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے لیے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس